سب سے پہلے خبر یہ کہ نیپرا نے عوام پر بجلیاں گرا دی ہیں بجلی کی قیمت میں پورے سال کے لیے ایک روپیہ بہتر پیسے اضافہ کر دیا گیا بلکل اسارفین پر نوے عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وہاپ کا امران پیٹرولی مسنو آتر الپی جی کی قیمتیں بڑھانے کے بعد بھی حکومت کی تسلی نہ ہوئی رہی صحیح قصر پوری کرنے کے لیے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا بھی دے ڈالا بجلی کی قیمت میں ایک سال کے لیے ایک روپیہ بہتر پیسے اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ مالی سال دوہزار انیس بیس اور دوہزار بیس اکیس کی تین سہماہی ایڈجسمنٹس کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی فیصلے کے بعد بجلی کی اوسط قیمت سولہ روپیہ چوالیس پیسے سے بڑھ کر اٹھارہ روپیہ سولہ پیسے فی یونٹ ہو گئی فیصلے سے بجلی سارفین پر نوے عرب روپیہ سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق تین سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر ہوگا جو کل سارفین کا سی فیصد بنتے ہیں نیپرا کے مطابق یکم اکتوبر سے نوٹفیکیشن پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے کراچی والوں کے لیے البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ کئی الیکٹرک کے سارفین اس جھٹکے سے محفوظ رہیں گے وہاں آپ کامران سما اسلام آباد شہبان شریف نے ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کو حکومتی کرپشن اور ناہلی کا تازہ ظلم قرار دے دیا ایک بیان میں آپوزیشن لیڈر نے کہا کہ عوام پر مہنگائی، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی مسلسل بجلیاں گرائی جا رہی ہیں حکومت مہنگائی، کرپشن اور ناہلی کی شکل میں آسمانی بجلی بن کر قوم پر گری ہے حکومت اپنے پہلے سال والی غلطیاں دہرا کر پھر قوم اور معشت کو تباہی کی نئی دلدل میں لے جا رہی ہے مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پر بجلی بنا کر پہلے ہی قوم کو نچوڑا گیا اوور بلنگ سے عوام کو لوٹا گیا اور اب یہ نیا ظلم ڈھایا گیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ لن جی کی برامد میں مجرمانہ تاخیر کر کے مہنگائی بجلی سے قوم کی جیبیں کاٹی گئی ہیں اور جیب کاٹنے والے کسی مجرم کو نہیں پکڑا گیا وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتح کر دیا سیتیس لاکھ گھرانوں کو چودہ سو ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے اشیاء ضرورہ پر کیش سبسٹی ملے گی وزیراعظم کہتے ہیں کہ لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے بہت تکلیف ہے دنیا میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑی پاکستان میں تیل کی قیمت بائیس فیصد بڑھائی گئی ہمارا نظام ایک چھوٹے سے ایلیٹ کلاس طبقے کو سپورٹ کرتا ہے کرزے گھر انصاف صرف امیروں کے لیے ہے چین نے ریاست مدینہ کا موڈل اپنایا نچلے طبقے کو اٹھایا مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگٹیٹ سبسٹیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس سے ہم نچلے ہاؤسولڈز کو چالیس فیصد کو ڈائریکٹ سبسٹی دیں گے ان کو دوسرا آنے والے دنوں میں جب سپلائے کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گے تو پھر بھی ہمارے ملک پر بنیچے آ جائے گی ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے وہ سارا ایلیٹ کے لیے بن چکا ہے گرزے ہیں تو پیسے والے لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے تو پیسے والے لوگ تعلیم کا نظام لے لیں چھوٹے سے تقوی کو آپ انگلیش میڈیم پڑھا کرو نوکریہ ان کو دلوا دیں باقی جو آپ کی وہاں میں وہ بچاری اوپر ہی نہیں آسکتی ایڈوکیشن اپارٹ ہائٹ جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا پہلے انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی جس قوم میں انسانیت ہوتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے اس کے اوپر ایک طرف ہندوستان دوسری طرف چائنہ آج چائنہ آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور نیچے غربت ہے چائنہ نے اصل میں مدینہ کا موڈل فالو کی انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کورس سیلیبس ایک بنایا اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں اس کو اوبجیکٹ کرنے کے لیے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو نائن صافی کا سسٹم ہے اس کے بعد دی کومنٹ کریں جی پیچھے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو جب تک ہم فنڈمنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا معاشرہ اوپر نہیں جا سکتے آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث کامیاب پاکستان پروگرام کے حجم میں دو سو ارب روپے کی کمی آ گئی پہلے دو سال چودہ سو ارب میں سے دو سو اچھائیس ارب کے قرضے ہی جاری ہو سکیں گے اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کامیاب پاکستان پروگرام پر بھی اثر انداز پروگرام کا حجم سولہ سو ارب روپے سے کم ہو کر چودہ سو ارب روپے پر آ گیا کرزوں کا مہانہ حدب پینتالیس ارب سے کم کر کے دس ارب کر دیا گیا پہلے مالی سال نوے سے سو ارب روپے جبکہ ابتدائی دو سال میں دو سو اٹھائیس ارب روپے کے کرزے ہی جاری ہو سکیں گے حکام وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی حکومت اگلے دو سال میں کرزوں پر سنتیس ارب روپے کی سپٹڑی دے گی کرز کے حصول کے خواہش مندوں کو ریجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ پانچ ساتھ ساتھ ایک پر ایس ایم ایس کرنا ہوگا اسکروٹنی کے لیے نادرہ کی ڈیجیٹل پورٹل بھی قائم سستہ گھر سکیم کے تحت ستائیس لاکھ کا سان کرزہ ملے گا چھوٹے کاروبار اور سٹارٹ اپس کے لیے پانچ لاکھ روپے جبکہ ساڑھے بارہ اکڑھ تک والے کسان کو فی فصل ڈیڑھ لاکھ روپے بلا سود کرزہ ملے گا زرعی مشنری کے لیے دو لاکھ روپے کرزہ دیا جائے گا ٹیکنیکل ٹریننگ نوجوانوں کے لیے سکل بیسٹ اسکولرشپ صحت کارڈ بھی پروگرام میں شامل کاروبار فصل گھر کے لیے کرز لینے کے لیے مہانہ فیملی انکم پچاس ہزار لازمی قرار دی گئی ہے حکومت بینکوں کو پچاس فیسر رسک شیرنگ گارنٹی دے گی دو سال میں تقریباً ساڑھے دس لاکھ جبکہ پانچ سال میں سنتیس لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے شکیل احمد ساما اسلام آباد ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دے کر لوگوں کو بیروزگار اور پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے عوام کو بے گھر کر دیا گیا حمزہ شہباز کی کوٹ مٹھن سے حکومت پر لفظی گولہ باری دعویٰ کیا کہ دو ہزار تیس کے الیکشن میں عوام تحریک انصاف کا دھڑن تختہ کر دیں گے بچھلی کے اوبر ریٹ تھا آج کوٹ دھوڑنا ہو گیا ہے روزگار چھننے والوں کو عوام کو مہنگائی کی بچی میں چھنکنے والوں کو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دے کر عوام کو سب پاپ دکھانے والوں کو پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کر کر لوگوں کو بے گھر کرنے والوں کو الیکشن کے اندر حساب دینا ہوگا ان جھونوں کو جنہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ دھوڑا کیا ہے دو ہزار تیس میں عوام شہر کو کامیام کر کر اس پی ٹی آئی کے عذاب کو سمندر میں خرک کر دے گی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات امریکی ڈالر روپے کو پھر آنکھیں دکھانے لگا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو ستر روپے اسی پیسے پر بند ہوا سٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج بتیس پیسے کا اضافہ ہوا ڈیلرز کا کہنا ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر ایک سو بہتر روپے پچاسی پیسے میں فروغت ہو رہا ہے درامدات اور برامدات میں بگڑتے توازن سے بڑھتے تجارتی خسارے نے ڈالر کی طلب بڑھا دی کرنسی ڈیلرز کے مطابق اغوانستان ڈالرز کی سمگلنگ بھی روپے کی قدر گرنے کی وجہ ہے کرنسی ڈیلرز کے ذرائقہ کہنا ہے ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کی ہدایت پر ڈالرز کی ہولڈنگ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے آگے دیکھئے روٹی کو پر لگ گئے اور کرپٹو کرنسی سے متعلق کیس کی سماک سندھ ہائی کورٹ نے ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک سربرا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو طلب کر لیا عدالت نے سٹیٹ بینک کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا کرپٹو کرنسی پر سٹیٹ بینک نے پابندی لگائی کیوں لگائی وکیل نے بتایا کہ ڈیجیٹل کرنسی غلط طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے اس لیے پابندی لگائی عدالت نے کہا قانون سازی کس کا کام ہے غلط استعمال کی روک تھام کر کس کا کام ہے درخواست گزار کی وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ کئی افراد کا ذریعہ معاش کرپٹو کرنسی سے وابستہ ہے پاکستان میں کئی غیر ریجسٹرڈ کمپنیز ڈیجیٹل کرنسی میں کام کر رہی ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ریگولیٹ کر دیا ہے کئی ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی میں کاروبار کرنے کی اجازت ہے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں راکب ہوتائیں مہنگائی کم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے ملتان میں آٹے کے بعد تندور مالکان نے نان اور روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا راشد حمید کی ریپورٹ بڑھتی مہنگائی جان کو آئی آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے کا ہوا تو نان بھائیوں اور تندور مالکان نے من مانے نرخ وصول کرنا شروع کر دیئے یہ روٹی اور نان مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ میدہ مہنگائی آٹا بہت مہنگائی گھی بہت مہنگائی اور دکانے کے کرائے بھی ہیں گینس آتا نہیں ہے سات روپے میں ملنے والی روٹی دس روپے اور دس کا نان پندرہ روپے کا ہو گیا مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے دو روپے کی روٹی ہوتی تھی تین روپے کی چار روپے کی اب تو یک دم دس روپے کی روٹی اور پندرہ بیس روپے کا نان آتا ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے شہری کہتے ہیں انتظامیہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تاکہ مشکلات کم ہو سکیں ابھی پندورا پیپر سے جوڑی اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائے پندورا پیپر سامنے آنے کے بعد وزیراعظم کا اہم اقدام وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیشن تحت آلہ سطح کا سیل قائم کر دیا یہ بتانا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کا مزید یہ بھی بتایا گیا کہ سیل پندورا لیکس میں شامل تمام افراد سے جواب طلبی کرے گا حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کا اجلاس طلب کیا جس پر پندورا پیپرز کے حوالے سے وزیراعظم کو بریف کیا گیا اب یہ اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری کے مطابق کہ وزیراعظم نے تحقیقاتی کمیشن کے تحت آلہ سطح کا سیل قائم کر دیا ہے پندورا پیپرز میں سات سو پاکستانیوں کی آف شور کمپنیز کی تفصیلات شامل ہیں دنیا بھر سے متعدد سربراہن مملکت سیاستدانوں سنتکاروں بیورکریٹس اور ریٹائیڈ افسران کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں تاریخ کا سب سے بڑا آف شور ڈیٹا لیگ جس میں نوے ملکوں کے تین سو چھتیس سیاستدانوں کے آف شور اکانٹس شامل ہیں پندورا پیپرز کی مطابق لندن میں جائدادے خریدنے والوں میں پاکستانیوں کا پانچوہ نمبر ہے فہرست میں سات سو پاکستانیوں کے نام ہیں لیکن ان میں صرف سات سیاستدان ہیں باقی چھ سو تیرانوے افراد تاجر و سنتکار ریٹائیڈ جنرل بیورکریٹس اور ریٹائیڈ سرکاری افسران ہیں جن کی آف شور کمپنیاں یا بیرون ملک جائدادیں ہیں فہرست میں سب سے دیتا داد یوکرین کے 38 سیاستدانوں کی ہے روز انیس کولمبیا گیارہ نائجیریا دس انگولہ و برازیل 99 قضاکستان 8 بھارت 6 سعودی عرب 5 جبکہ چین اور ملیشیا کے دو دو سیاستدان فہرست میں شامل ہیں برطانوی شہری پہلی پوزیشن پر ہیں ایک چوتھائی سے زیادہ فرنز برطانوی شہریوں کی ملکیت ہیں لیکن برطانیہ اور شمالی آئرلن کے صرف نو سیاستدانوں کی آف شور کمپنیاں یا بیرون ملک جائدادیں ہیں برطانیہ کے بعد نائجیریا بھارت اور روس کا نمبر آتا ہے بیشتر جائدادیں ان کمپنیوں کی ملکیت ہیں جو برٹش وارجن آئلن میں شامل ہیں 681 پچھلے گمنام بینیفیشل اونرز کا بھی پتہ لگا لیا گیا ان جائدادوں کی قیمت ساڑھے پانچ ارب ڈالرز سے زیادہ بتائی جاتی ہے نئی کمپنی نئی بسیں لیکن مسائل وہی پرانے لندن میں بیٹھے نواز شریف کی پاکستان میں جالی ویکسینیشن کا سلسلہ رک نہ سکا نواز شریف کی تیسری بار پھر ویکسینیشن کا جالی اندراج کر دیا گیا ثابت وزیراعظم کی ویکسینیشن تیسری جالی انٹری بہاولپور میں خیرپور کے ٹامیہوال سینٹر سے ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے دانیال عمر ہمارے ساتھ ہیں دانیال پہلے ایک انٹری ہوئی جالی انٹری ثابت ہوئی پھر دوسری اب تیسری کیا تفصیل ہے یہ نواز شریف کی جالی ویکسینیشن کی انٹریوں کا سلسلہ ہے یہ پاکستان میں رکنے ہی رہا نواز شریف خود لندن میں ہیں جبکہ پاکستان میں ان کی تیسری جالی انٹری بھی کر دی گئی ہے پہلی لاہور یہ کوت فاجہ سعید اسکتال میں ہوئی تھی دوسری نارووال کے پبلک سکول میں ہوئی اور اب تیسری انٹری نواز شریف کی جالی جو ہوئی ہے وہ بھاولپور میں خیرپور ٹامیہوال سینٹر سے ہوئی ہے یہ انٹری آج آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ کی گئی ہے پہلی دو انٹریوں بھی نادرہ کی طرف سے ریکارڈ سامنے آنے پر ڈیلیٹ کر دی گئی تھی جبکہ اب بھی جب نشان دی ہوئی ہے تو یہ بھی نادرہ کا جو ریکارڈ ہے اس سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس پر جو تحقیقات کا آغاز ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے دانیال عمر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر وزیراعالہ عثمان بزدار نے 64 محول دوست بسوں کا باقاعدہ ٹرین منصوبے کا مکمل کیا لاہور سے محسن بلال کی ریپورٹ دیکھئے میٹرو بس سروس میں نئی بسوں کا اضافہ جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ آرام دے اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہیں مجاب ماس ٹرانزیٹ آثورٹی ہرام بسوں کے جگہ اب انہیں ٹریک پر لے آئی ہے افتدار کیا وزیراعالہ پنجاب نے اور خود نشتر میٹرو سٹیشن پر کھڑی بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر جائزہ لیا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جلد صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی سفر کی جدید سہولتیں دیں گے یہ نئی بسوں کے فلیٹ میں شامل ہونے سے لاہور ماس ٹرانزیٹ آثورٹی تقریباً سوہ لاکھ مصافروں کو روزانہ سفری سوولیات فراہم کرے گی بلکہ اب ہم ماحول یا دیاروں گے کے خاتمے یہ عظم کے تحاد لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا پراجیکٹ بھی لا رہے ہیں لاہور میں آغاز کے بعد مجاب کے دوسرے بڑے شہر میں نئی ماحول دوست بسیں چلو کی جائیں گے لاہور میٹرو سرویس میں شامل ہونے والی ماحول دوست یورو تری بسوں میں آرام دے نشستیں موبائل چارجنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے کیمروین نظر اقبال کے ساتھ موسن بلال سما لاہور میٹرو بس سرویس کی نئی بسیں تو آ گئیں لیکن مسافروں کے لیے مسائل ختم نہ ہوئے شادرہ ٹمبر مارکٹ مسلم ٹاؤن قضافی سٹیڈیوم سٹیشنز کے اسکلیٹرز بند ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ نئی کمپنی نئی بسیں مگر لاہور کی میٹرو بس سرویس کے مسائل اب بھی پورانے مختلف اسٹیشنز کے برکی زینے انتظامیاں کی لا پرواہی کا مو بولتا ثبوت ہیں سفر کرنے والے مسافروں کو شدید پریشانی ہوتی ہے بڑا آدمی ہوں مریض ہوں اکثر بند ہوتی ہیں سیڈیاں جو چلتی ہیں بجلی والی تو ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے ایک ٹانگ سے ڈسیبل بھی ہوتی مسافروں نے انتظامیاں سے سفر کو مزید آسان بنانے اور ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن گلریز منشاہ اور اپورٹر محمد علی رضا کے ساتھ ہنس زفر سما لاہور گورنر سندھ کہتے ہیں گرین لائن منصوبے کی مزید چالیس بسیں تیرہ تاریخ کو کراچی پہنچ جائیں گی تیرہ سال سے تاریخیں دینے والے بتائیں ان کی بسیں کب پہنچ رہی ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بران اسمائل نے کہا بارش کے دوران مرتضی وہاب نے گرین لائن منصوبے پر تنقید کی ناش نجانے آنگن ٹیڑا خود کو کام کرنا آتا نہیں یہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کرٹیسائز کر رہے تھے ہمیں کہ جی اسی میں سے چالیس آئی ہیں ان کے لیے اطلاعن عرض ہے کہ بکیہ چالیس بسیں تیرہ تاریخ کو کراچی پہنچ رہی ہے اور میں ان سے تاریخ مانگتا ہوں جو کراچی کو تیرہ سال سے تاریخ دے رہے ہیں بسوں کی کہ وہ بھی تاریخ بتا دیں کہ ان کی بسیں کب کراچی پہنچ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جب بارش ہوئی اور پانی آیا تو مرتضی وہاب نے سب سے پہلے انہوں نے گرین لائن پر انگلی اٹھائی کہ یہ اس کی وجہ سے چوک ہو رہا تھا کوئی چوکنگ گرین لائن کے وجہ سے نہیں یہ اپنی وہ کہتے نہ آتا نہیں ناش نا کہتے آنگن ٹیڑا ہے تو خود کام کرنا آتا نہیں دوسرے کام کے اوپر انگلی اٹھا یہاں اہم خبر یہ کہ روپے کی قدر گرنے کی اہم وجہ سامنے آگئی پاکستان کو ایک بار پھر ریکارڈ تجارتی خسارے کا سامنا رہا اگست کی طرح ستمبر میں بھی تجارتی خسارہ چار ارب ڈالر سے زائد ہے پاکستان کے تجارتی خسارے میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے پہلی سے ماہی میں تجارتی خسارہ گیارہ ارب چھاسٹھ کروڑ سے بڑھ گیا جولائی تا ستمبر برامدات کا حجم چھ ارب چھانوے کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا ملکی درامدات اٹھارہ ارب ترہ سٹھ کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں ادارہ شماریات کا مزید یہ بھی بتانا ہے کہ تین ماہ میں برامدات ستائش اشاریہ تین دو فیصد جبکہ درامدات پین سٹھ فیصد اضافہ ان میں ہوا ہے اگست کی نسبت ستمبر میں برامدات میں ترہ پن اشاریہ نو دو فیصد اضافہ ہوا دو ارب اٹھ اس کروڑ ڈالرز یہ انس کی ستہ رہی ستمبر دو ہزار بیس کے مقابلے میں بھی برامدات میں چھ بیس اشاریہ ایک تین فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق روپے کی قدر گرنے کی اہم وجہ سامنے آگئی ہے سید رزوان عالم ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں رزوان بتائیے ادارہ شماریات کی رپورٹ کیا بتاتی ہے مزید دیکھیں اسٹیٹ بینک میں بیلنس آف پریٹ کا ڈیٹا جاری کیا ہے کچھ دیر قابل اس کے مطابق سپتمبر کے مہینے میں پھر ہمارا درامدات بہت زیادہ ہوئی ہے چھ ارب تالیس کروڑ ڈالر کی اٹھالیس کروڑ ڈالر کی برامدات رہی ہے درامدات رہی ہے اور اس کے مقابل میں جو ہماری برامدات ہیں دو ارب 38 کروڑ ڈالر رہی ہے تو تجارتی خسارہ جو ہے وہ پھر چار ارب ڈالر سے زیادہ رہا چار ارب نو کروڑ ڈالر سے تجارتی خسارہ ستمبر میں بھی دیکھا گیا تین مہینے میں تجارتی خسارہ جو ہے وہ 11 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے یہ سو فیصد اضافہ بنتا ہے پچھلے سال کی ریسی سہوائی کی مقابلے میں تین مہینے میں اور اگر بنیاد اس پہ دیکھا جائے اس سے متعلق آپ نے اپ ڈیٹ کیا رزوان عالم آپ کا شکریہ اور وزیر داخلہ شیخ رشید نے پینڈورا پیپرز کو کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف قرار دے دیا بولے عمران خان نے پینڈورا پیپرز میں شامل سات سو افراد سے تفتیش کا اعلان کیا تو سب کو چپ لگ گئی بتایا انہیں تالبان سے مذاکرات کا کوئی علم ہے نہ ہی اس میں وزارت داخلہ کا کوئی کردار ہے اگر تالبان کوئی مذاکرات کر رہے ہیں میرے نوٹس میں نہیں ہے ابھی تو شروع نہیں ہوئے منسٹری آف انٹیریئر کا تو ابھی اس میں کوئی رول نہیں ہے اور اس کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی کچھ فائنل نہیں ہے یہ فیصلہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے منسٹری آف انٹیریئر نہیں کرتی یہ پرائیم نیسٹر کا فیصلہ ہے جو لوگ ہتھیار پھینکیں گے پرائیم نیسٹر نے کہا پاکستان کے آئین اور قانون پر یقین لیں گے اس سے بات چیت ہو سکتی ہے جو دہشتگرد ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پوچھا ہے ان سے بات چیت نہیں ہو اگر یہ کوئی اختیار دیا ہے کہ جو ڈالرز کی ہولڈنگ کر رہی ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کریں اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اٹھائے اور جیلی واکسین کا بھی ان کو کہا کہ جو لوگ جالی واکسین لگانے کا اور جالی دستاویزات بنانے کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھائیں پڑورا باکس کیا نکلے ٹینٹ ہے فش یا کیا کھیڑا پہاڑ نکلا چوہ یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے میرا خیال ہے عمران خان کے بیان نے سب کے موہ چھپ کر دی ہیں اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑے گے جو ہوگا اور اس نے کہا یہ سات سو کے سات سو لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں عمر شریف کی نماز جنازہ نیون برگ جرمنی کے مقامی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے میت کو پاکستان لانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں منگل کو جسد خاکی وطن لائے جانے کا امکان ہے تدفین عمر شریف کی خواہش کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ہاتھے میں ہوگی عمر شریف کا سفر آخرت نیون برگ سٹی کی ترک مسجد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی علامہ شریف قادری نے عمر شریف کی نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ملکوں کے شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی عمر شریف کی میت پر ان کی تصویر بھی رکھی گئی تھی فرینک فرڈ میں کونسل جنرل پاکستان زاہد حسین اور دیگر عملے نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی عمر شریف کا جسد خاکی ممکنہ طور پر منگل کو پاکستان پہنچایا جائے گا جہاں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاتے میں ان کی تدفیم کی جائے گی اب آپ کو بتائیں کڈنی ہلز کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے نیب نے سابق سینٹر سلیم مانوی والا اور اجاز حارون کی بریت کی مخالفت کر دی ہے سلیم مانوی والا کی اجاز حارون سے گفتگو کے اہم شواہد بھی حاصل لینے کے دعویٰ بھی کیا ہے اسلام آباد سے سویل رشید کی رپورٹ کڈنی ہلز ریفرنس میں سابق ڈپٹی چیرمنٹ سینٹر سلیم مانوی والا کی مشکلات بڑھ گئیں نیب کا سلیم مانوی والا اور اجاز حارون کی ایس ایم ایس اور ویڈ سیپ گفتگو کے شواہد موجود ہونے کا دعویٰ تحریری جواب میں کہا دونوں ملزمان کیڈنی ہلز کی زمین پر پرائیویٹ کلب کی تعمیر کا منصوبہ رکھتے تھے نیب نے عدالت سے سلیم مانوی والا اور ان کے بھائی ندیم مانوی والا کی درخواست بریت مسترد کرنے کی استعداد کی جواب میں کہا دونوں بھائیوں کو جرم سے حاصل 45 فیصد رقم ملی جس سے بینامی پلوٹ اور شیئرز خریدے ملزمان کا رقوم اجاز حارون سے بطور قرض وصول کرنے کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ رقم سابق ایم ڈی پی آئی اے کے اکاؤنٹ سے نہیں دو جالی اکاؤنٹ سے آئی تھی ملزمان کی جانب سے زمین کا سٹیٹس معلوم نہ ہونے کا دعویٰ بھی غلط ہے نیب کے مطابق سابق ڈپٹی چیرمن سینٹ قانون میں کہاں لکھا ہے نیب انکوائری تین ماہ میں مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت لگے گی سپریم کورٹ میں چیرمن نیب جعوید اقبال کے خلاف توہین عدالت کی اپیل خارج کر دی جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ کسی کے کہنے پر سیاسی رینما یا وفاقی وزیر کے خلاف نیب کو تحقیقات کا حکم نہیں دے سکتے اسلام باہ سے دیکھئے زلکرنین اقبال کی رپورٹ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے خلاف تین ماہ میں انکوائری مکمل نہ کرنے کا معاملہ چیرمن قومی اتصاب یورو توہین عدالت سے بچ گئے بڑی عدالت نے جعوید اقبال کے خلاف توہین عدالت کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی سپریم کورٹ میں وکیل احسن عابد کی درخواست پر سماعت درخواست گزارنے موقف اپنایا کہ نیب نے مئی دوزار بیچ میں خسرو بختیار کے خلاف انکوائری مکمل کرنے کا بیان لاہور ہائی کورٹ میں دیا تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ کر کے نیب نے توہین عدالت کی جسٹس عمر ادا بندیاء درخواست گزار پر برہم پوچھا آپ کا وفاقی وزیر سے کوئی ذاتی انات تو نہیں میں آپ کو ایکسپوس نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے کیس کی تیاری نہیں کی عدالت کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف نیب کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتی ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتائے کہ نیب لاہور نے انکوائری مکمل کر کے سفارشات بھیجوا دی ہیں اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں رپورٹ پر فیصلہ ہوگا جسٹس مزار عالم میاں خیل نے سوال اٹھائے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انکوائری مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت لگے گی جسٹس قاضی امین نے ریمارکس یہ ہائی کورٹ کہتی ہے میری توہین نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کیسے کہہ دے کہ توہین ہوئی ہے عدالت نے اپیل خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ نیب کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے سلکر نین اقبال سما اسلام آباد اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں زیر حراست خرشید شاہ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے بہت سے پینڈورا باکس کھلیں گے پی پی راہنما نے ڈالر دو سو روپے تک جانے کی پیش کوئی بھی کر دی بولے موجودہ حکمران اوپر سے اترے ہیں جن کی حاکمیت کی دور نیچے سے ہلائی جا رہی ہے جیسے الیکشن نظر آئے گی بہت سے پینڈورا باکس دوہزار اکیس اور دوہزار دائیس تک یہ ڈالر دو سو پہ جائے گا دیسمبر تک یہ ڈالر ایک سو اسی تک جائے گا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا یہ سیاستدانوں کا کام ہے سیاستدان حکومت کر سکتے ہیں اس قسم کے لوگ موکنت نہیں کرتے کہ جو اوپر سے اترتے ہیں نیچے سے حکمیت کی دوری لے کے آ جائے گا شمالی وزیرستان میں دیشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمیر اقبال شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دیشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور موستر جوابی کاروائی کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمیر اقبال شہید ہو گئے آپ کو بتائیں شمالی وزیرستان میں دیشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمیر اقبال شہید ہو گئے جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق دیشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور موستر جوابی کاروائی کی گئی فائرنگ کے تبادلے میں تیس سالہ سپاہی محمد آمیر اقبال شہید ہو گئے ابھی اپ ڈیٹ یہ کہ اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے موڈل کورٹ میں کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا ملزمان کی شناک پریڈ اور گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ نے اپنا بیان کلم بند کروا دیا ہے اہم پیش رفت سے متعلق تفصیل آپ کو دی جا رہی ہے موڈل کورٹ میں کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے اینکر مرید عباس قتل کیس ہے یہ اور ملزمان کی شناک پریڈ اور گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ نے بھی اپنا بیان کلم بند کروا دیا ہے عدالت نے سات اکتوبر کو مزید گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے ملزم عاطف زمان کے وکیل نے گواہ مجسٹریٹ کے بیان پر جراب مکمل کر دی شناخ پریڈ اور گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ کا بیان بھی کلم بند ہو چکا ہے مارڈل کورٹ میں مرید عباس قتل کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے لاہور میں طالب علم سے بدفلی کے کیس میں ملزم عزیز الرحمن اور اس کے بیٹوں سمیت سات ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں جڈیشنل مجسٹریٹ نے طالب علم زیادتی کیس کے مرکزی ملزم مولانا عزیز الرحمن سمیت سات ملزمان پر فرد جرم آئیت کی عزیز الرحمن اور اس کے بیٹوں سمیت سات ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا جس پر عدالت نے آئندہ سمات پر استغاثہ کو گواہان پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور فیصل آباد میں غلط پارکنگ پر چالان کرنے پر خاتون آگ بغولہ ہو گئی ساتھیوں سمیت ٹرافک وارڈن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سامنے آنے پر پولس نے مقدمہ درج کر کے خواتین سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے یوسف چیما کی ریپورٹ خاتون نے ٹرافک وارڈن پر حملہ کیا اور مردوں نے دھپڑ برسائے یہ مناظر ہیں فیصل آباد نڑولہ چوک کے کار غلط پارک کرنے پر ٹرافک وارڈن نے چلان کیا تو خاتون اور اس کے اہل خانہ آپے سے باہر ہو گئے ویڈیو سامنے آنے پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا اس سارے معاملے کے اندر تو وارڈن کی طرف سے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں گیا اس نے ایک چلان کیا تھا ملزمان کے مطابق ٹرافک وارڈن نے پہلے خاتون پر ہاتھ اٹھایا پولیس نے واقعہ میں ملوث دو خواتین سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا کمیرمند قدر رحمان کے ساتھ یوسف چیما سما فیصل آباد اسلامباد میں چالان کرنے پر دو افراد نے ٹرافک پولیس اہلکار پر حملہ کر دیا ایک نے اینٹ اٹھا کر مارنے کی کوشش بھی کی پولیس اہلکار محمد ریاض بلو ایریا میں ڈیوٹی پر معمور تھا کہ چالان کرنے اور کارکسات لینے پر دو افراد نے اس پر حملہ کر دیا محمد شہری نے اینٹ اٹھا کر مارنے کی کوشش کی شہریوں نے بیچ بچاؤ کروایا ٹرافک اہلکار نے کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے ویلکم بیک شیئرمن کرکٹ پورڈ رمیز راجہ کی تین روزہ دھورے پر کراچی آمد بزنس کمیورٹی سے ملاقات میں پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے تعبون مانگ لیا تاجر راہنواؤں نے نیشنل سٹیڈیم کے پاس فائیو سٹار ہوتیل بنانے کی یقین دہانی کروا دی غیر ملکی ٹیموں کا سیکیئرٹی کا بہانہ اب نہیں چلے گا نیشنل سٹیڈیم کے ساتھ فائیو سٹار ہوتیل بنے گا کراچی کے تاجروں نے چیئرمن پی سی بی کو یقین دہانی کرا دی رمیز راجہ کا چیئرمن بننے کے بعد پہلے دورہ کراچی تاجر راہنواؤں سے ملاقات میں پی ایسل کرکٹ کی بہتری اور ڈومیسٹک سٹرکچر کی مضبوطی کے لیے تعبون مانگ لیا ہمیں کرکٹ کی جو ایکانومی ہے اس کو گروہ کرنا ہے تاکہ ہم ورلڈ پہ کمپیٹ کر سکیں اور اکیل بھائی جیسے پلئیرز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہیں اور یہ ہمارے لیے اوپن کریں گے انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھڑے بھی ہوں گے اور ہم ان کو بتائیں گے بھی کہ کس طرح سے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تاجر راہنواؤں نے پی سی بی کو بھارتی بوٹ سے معاشی میدان میں مقابلے کی ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہم کل کا ویٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں آج آپ چاہتے ہیں تو ہم آج ایم او یو سائن کرنے کو تیار ہیں جو ٹیمیں پاکستان وزٹ کر رہی ہیں اور وہ جو لو اینڈ ہورڈر کا بھانہ بناتی ہے یا جو ہمارا پروسی ملک ہمارے سخلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ وہ پروپیگنڈا کرنا سکتے ہیں چیئرمن پی سی بی تین دوزہ دورہ کراچی میں نیشنل سٹیڈیم اور سٹوک ایکسچینج کے دورہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ حضیفہ خان سماہ کراچی صرف یہی نہیں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے آئین میں ترمیم کا فیصلہ بھی کر لیا ہے ذرائع کے مطابق رمیز راجہ نے گورننگ بورٹ کے رکن کو آئین میں ترامیم کا فریضہ سوپا ہے جومیسٹک سٹرکچر میں سولہ ریجنل ٹیموں کو گریٹ ٹو کرکٹ کھلانے کی تجویز ہے مجاوزہ سٹرکچر میں انٹر کلب، انٹر سٹی اور انٹر ریجن چیمپینشپس کے بعد چھے سبائی ٹی میں بنیں گی دیگر کھیلوں کی طرح کراچی میں کرکٹ بھی بری طرح متاثر ہونے لگی میاری گراؤنڈز نہ ہونے کے باعث نوجوان سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں حزیفہ خان کی ریپورٹ کرکٹ کی نرسری سمجھے جانے والا شہر کراچی میاری کرکٹ گراؤنڈز سے محروم ہے کچھرا گندگی اور ٹوٹی پھوٹی لائٹ ہیں کراچی کے بیشتر کرکٹ کے میدان تباہی کا ہیں شکار کہیں کتے گھوم رہے ہیں تو کہیں گدھے بندے ہوئے نظر آتے ہیں کھیل کے میدانوں کی ابتر صورتحال کے باعث نوجوان سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں کھلاڑی کہتے ہیں گراؤنڈز پر منشیات فروشوں نے قبضہ کر رکھا ہے سڑک پر کھیلنے سے نہ صرف ٹیلنٹ متاثر ہوتا ہے بلکہ حاصلات کا خطرہ بھی موجود ہے شہر میں جن کے گراؤنڈز کی صورتحال بہتر ہے وہاں میچ فیز کی مد میں ہزار روپے کا تقاضہ کیا جاتا ہے لائنگ کو کہنا ہے کہ روڈ پر کھیلنے سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ موجود ہے کیمران مرغوب حسین اور فیصل اغائی کے ساتھ حزیفہ خان سما کراچی کراچی میں چھالیا مافیا کے ہاتھوں کسٹم کے مخبر کے قتل کی تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں چھالیا مافیا نے قتل کا فیصلہ بازابتہ ایک جرگے میں دیا سی ٹی ڈی انچارج راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ایس ایچو حارون قرائی کی ساتھ فوزیہ بھی گرفتار ہوئی ملزمہ چھالیا مافیا اور پولس کے درمیان رابطہ کار تھی فوزیہ پولس وردی میں حارون قرائی کے ساتھ چھاپوں میں بھی جاتی تھی فوزیہ جائے واردات پر موجود تھی کسٹم کے مخبر فوزیہ جائے واردات کو سترہ جلائی کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا ذکر اب ننے ستارے کا میں ننہ سا ایک بچہ ہوں لیکن کام کروں گا بڑے بڑے ایسا ہی ذہانت میں کچھ کر دکھایا ننے آیاد نے جس نے ساتھ سمندر پار سے کئی ایوارڈز جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا لہور کے فخرے پاکستان سے ملوا رہی ہیں آئیشہ آتا ہستا مسکراتا چہرہ عمر محض بائیس ماہ مگر شراطی آیاد نے ذہانت میں بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا فائٹر تیاروں کے نام ہوں یہ کونچا پلین ہے پینٹم یہ کونچا پلین ہے بے نام یا پوچھے جائیں شہدہ کے نام یہ کون ہے اکرم شہیر یہ کون ہے یہ کون ہے یہ عزیز بھٹی پاکستانی میزائلوں کی بات کی جائے یہ کونسا میزائل ہے سابر کونسا ہے آگے ابابی ابابی صرف یہی نہیں جنرل نالج میں بھی آیاد بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو آرمی آرمی میں کون پسند آگا پاکستان پاکستان کا دوست کون سا ہے تان اور اگر موڈ ہو سائنس تان بننے کا تو یہ انرل بھی آیاد نے ابھی سے سیکھ رکھا ہے کن چوٹا می نکال کن پاور اس کو ابھی تک 17 میڈلز اور ایوارڈز اور دو آنرری ڈاکٹریٹ مل چکے ہیں اس میں اس کو مطلب چیمپین آف تا یونیورس کا آورڈ ملا ایک ماسٹر ان کا ہوتا ہے جو تامل میں وہ بہت رسپیکٹیڈ پرسن کو کہتے ہیں اس کا آورڈ اس کو ملا اس کے علاوہ اب تو یہ ہے کہ وہ اس کو ساتھ مطلب آفیشل اس کو ڈاکٹر انڈیا میں اس کو ڈاکٹر محمد آیاد بلاتے ہیں چھوٹی سی عمر میں اپنی ذہانت کا لوحہ منوانے والا آیاد اپنے جیسے پاکی پچوں کے لیے مثال ہے آیاد کی ذہانت کے صرف ملکی ہی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی موطرف ہے ایسے میں اسے فخر پاکستان کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیمرمن جواد یہیہ کے ساتھ آئیشہ آتاز سما لاہور بات کرتے ہیں طلبہ کی ایک طرف تو کچھ طلبہ سکولوں کی بندش اور آن لائن پڑھائی کو جواز بنا کر امتحانات منسوخ کرانے کے لیے مظاہرے کرتے رہے دوسری جانب کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی توجہ صرف پڑھائی پر مرکوز رکھی نتیجہ کیا نکلا میٹرک کی امتحان میں فیڈرل بورڈ کی ایسی ہی ایک طالبہ کی کہانی راول پرنڈی سے فراربانی کی زبانی ہاتھوں میں گلدسہ تالیوں کی گونچ میں استقبال ساتھی طلبہ ہی نہیں اسادزہ کی جانب سے بھی بھرپور پذیرائی یہ ہے میٹرک کی طالبہ زویا احمد جس نے گیارہ سومے سے دس سو اٹھانوے نمبر لے کر میٹرک سائنس گروپ میں پورے فیڈرل بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے امتحانات مخالف طلبہ کو بھرپور جواب دے دیا جو بچے یہ کہہ رہے تھے کہ پیپرز نہیں ہونے چیئے ہیں ان کو میں صرف یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ لوگ کے پاس ٹویٹر وغیرہ پہ میمز بنانے کا اور چیزیں ٹرینٹ کرنے کا ٹائم ہے تو پھر آپ کے پاس پڑھائی کرنے کا بھی ٹائم ہوگا زویا نے محنت سے نہ صرف اپنے لیے کامیابی سمیتی بلکہ اپنے والدین اور اسادزہ کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا الحمدہ اللہ وہ ہماری امیدوں پر پوری ہوتی ہے اس نے ہمارا اپنے ماں باپ کا ملک کا نام روشن کیا ہے زویا کے علاوہ رابیہ سرفراز اور سارم حسین نے بھی سائنس گروپ میں دس سو اٹھانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی کائنات سلیمان، زینب اور آسمان نے دوسری جبکہ اشبہ فاطمہ نے تیسری پوزیشن لی میٹرک امتحانات نے مجموعی طور پر ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو اکتیس میں سے ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو چھے طلبہ کامیاب ہوئے کامیابی کا تناسب نینانوے اشارہ آٹھ پانچ فیصد رہا کامرمن اویس قاضی کے ساتھ فرربانی سما اسلام آباد کچھ دیگر خبریں بلوچستان کے سیاسی بہران کا حل نہ نکل سکا این پی نے جام کمال کی مکمت حمایت کا اعلان کر دیا اپوزیشن رہنما نصر اللہ کہتے ہیں جام کمال مصطافی نہ ہوئے تو ناراض ارکان خود تحریک ادم اعتماد لا سکتے ہیں محمد عاطف کی ریپورٹ بلوچستان کا سیاسی بہران برقرار چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں مسالتی کمیٹی ناراض ارکان کو نہ منا سکی حکومتی اتحاد میں شامل عوامی نیشنل پارٹی نے جام کمال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا اپوزیشن جماعت پشنقہ میپ کے رکنے اسیمبلی نصر اللہ زیرے کا کہنا ہے کہ بی اے پی کے اختلافات ایک سال پرانے ہیں بجٹ اجلاس کے بعد ناراض ارکان کا گروپ بنا ان کا جو متقبرانہ طرز عمل ہے حکمرانی کا اس سے ان کے ممبران گروپ بنا اور وہ ناراض ہے ہم نے پھر چودہ ستمبر کو تحریک عدم اعتماد کی قرادات ہم نے جمع کرائی نصر اللہ زیرے نے مزید کہا کہ مخصوص وزراء کو نوازنے پر بعض ارکان وزرعالہ سے ناراض تھے جام کا عمل مصطفی نہ ہوئے تو ناراض ارکان تحریک عدم اعتماد لاسکتے ہیں اگر وہ استفاہ نہیں دیں گے تو ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ان کے خلاف شاید ہم سے پہلے وہ خود تحریک عدم اعتماد لائے اپنے اتیادی جو ان کے ساتھ ہے آج ان کے خلاف اپنے اتیادی پارٹی کے سولہ سے زائد عراقین ان کے خلاف ہے دوسری جانی بی اے پی کے پارٹی انٹرائلیکشن بارہ جون تک کروائے جانے کا امکان ہے سینیٹر سرفراز بکٹی صدارت کے لیے مضبوط امیدوار ہیں کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف ساما کوئٹا سانے مہران ٹاؤن کیس میں مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر عدالت نے تفتیشی افسر کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا عدالت نے گزشتہ سامات پر جیپٹی کمیشنر ایڈمیسٹریٹر کورنگی سمیت اہم افسران کے وارنٹ جاری کیے تھے ارفان الحق کی ریپورٹ مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگنے سے سولہ مزدوروں کی موت ہوئی عدالت نے غفلت کے مرتقب ذمہ دار سرکاری اداروں اور کرداروں کا بھی تائین کیا لیکن پولیس کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی کے باعث کیس سست روی کا شکار ہے سانہہ مہران ٹاؤن کیس کی سماعت ہوئی تو جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار کیا عدالت نے گزشتہ سماعت پر ڈیپٹی کمیشنر ایڈمیسٹریٹر کورنگی ڈیپٹی ڈائریکٹر سیپا جی ایم کئی الیکٹرک ہیڈ آف نیو کنیکشن اگزیکٹیف انجینئر کیڈی اے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر عدالت نے تفتیشی افسر کو شو کاؤز نوٹیس جاری کرتے ہوئے سات اکتوبر تک جواب طلب کر لیا ہے دوسری جانب سارے ہائے مہران ٹاؤن کے بعد ایس بی سی اے نے غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف کاروائی شروع کی تو چالیس سے زائد فیکٹریوں کے مالکان نے سندھائی کوٹ سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے اور کے ڈی اے کو مہران ٹاؤن لوٹیس کے خلاف کاروائی سے روکتے ہوئے سندھ حکومت کو بیس اکتوبر کے لیے نوٹیس جاری کر دیئے عرفان اُلھٹ سما کراچی اور اب اٹھاباد کی حسین وادی نتیا گلی میں ان دنوں سیاہوں کا ڈیرہ ہے چلیے ہم بھی چلتے ہیں گھنے درخت اونچے اونچے پہاڑ اور چاروں طرف ہریالی قدرتی حسن سے مالا مال ایپٹ آباد کی وادی نتیا گلی جہاں قدرت کے حسین نظارے ان دنوں سیاہوں کا خوب دل بہلا رہے ہیں گھڑ سواری نشانہ بازی اور زپ لائن کے مزے بچے بھی ہلا گلہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے میں نے یہاں پہ زپ لائن کیے اور یہ کافی ایکسپیرینس مجھے ہوئے یہ رائٹ کافی اچھی تھی سیاہ حسین نظاروں کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان خوبصورت لمحات کو اپنے کیمروں میں محفوظ بھی کر رہے ہیں آتف قیوم سما ایپٹ آباد ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما